اسلام علیکم سب بخیر اور بھائی گوڈ ماننگ چو ایوری وان امید اور ناظین آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں سردی انجوئے کر رہے ہیں سردی آج واقعی میں بہت زیادہ ہے لیکن آپ کو میری ڈرسنگ سے لگ رہا ہوگا میں نے نا کیف پہنی ہے نا کچھ ہے کیونکہ ای وانٹو ریلی انجوئے ونٹرز اب سارا کچھ پہن کے انسان ہیٹر بن کے اگر پھرتا رہے تو پھر سردی کا مزہ کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گرمیوں میں یہ کریں سردی میں آپ یہ کر سکتے گرمیوں میں نہیں کر سکتے تو آج کے شو میں آپ حصہ لے سکتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور تین دن نوتیوں میں آپ کے ساتھ بج جمعہ رات جمعہ دس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک تو اس شو کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ جو ہے رات کو ساڑھے دس بجے آتا ہے اور جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کٹو ٹی وی افیشل ادھر یہ شو جو ہے وہ رات کو دس بجے اپلوڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ جا سکتے ہیں کٹو ٹی وی افیشل آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اسی طریقے سے آپ کٹو ٹی وی افیشل کو فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ بھی ایکس جو ہو گیا آپ اور فیس بک پہ بھی آپ سیم کٹو ٹی وی ٹائپ کریں گے تو آپ فالو کر سکتے ہیں میرا جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہے مشی خان افیشل ٹو انسٹرگرام پہ ہے مشی خان افیشل ٹک ٹاک پہ جا سکتے ہیں میرا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں مشی خان افیشل کے نام سے ہی ہے اور یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ کہہ رہے ناظر جو فیس بک ہے ادھر آپ جا کے دہ مشی خان شو جو ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی آپ کی ان باکس ہے اس میں آپ کی کوئی رائے ہے یہاں آپ کی کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ آپ مشی خان افیشل اس پہ بھی فالو کر سکتے ہیں آج میں نے کہا ہمارے جو یہ ریک ہے خوبصورت سا اس میں ایک بڑی پیاری سینگ ہے about mothers اور یہ جادوی چراغ لگ رہا ہے مجھے لیکن یہ مدر کے بارے میں ہے you can only have one mother patient kind and true no other friend in all the world will be there as true to you یہ میں نے کہا آج آپ کو میں پڑھ کے یہ اس طرح کی بڑی خوبصورت پوٹری بھی ہوتی ہے books بھی ہوتی ہیں cards بھی ہوتے ہیں پچوں کو بھی بتایا کریں یہ بڑی inspirational چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کو ایک جستجو ملتی ہے کہ کیا کیسے کیوں تو کتابیں جو ہیں وہ decoration کے لیے نہ رکھا کریں بچوں کو بھی تھوڑا سا encourage کیا کریں کہ وہ کتابیں ضرور پڑھیں باقی ادھر جو ہمارے پاس کتابیں ہیں ابھی باتے بیٹرن رسل کی ہے in praise of idleness یہ بہت بڑے رائٹر تھے ان کی بھی کتاب جو ہے آپ ضرور بچوں کو بھی چوسر کی ہے nuns priest's tale کتنی خوبصورت زبردست کتابیں ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے generally گھروں میں decoration کے طور پر پڑھی ہوتی ہیں پھر آ جاتے advanced studies in literary criticism اور یہ لکھی ہے شبیر حسین چودری صاحب نے so ہمارے local جو اپنے پاکستان کے writers ہیں internationally be acclaimed ہیں وہ بھی آپ ضرور پڑھیں اور اس کے علاوہ international writers کتابیں جو ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہونے چاہیے اچھی کتاب جو ہے جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں moral of the story میں کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے اور of course آپ کی vocabulary یعنی آپ کی الفاظ کیا چناؤ جو ہے وہ بھی اس میں بڑھتا ہے اب ادھر آتے ہیں یہ میں نے کہا آج جب اس کو بھی اپنے rack کو چیک کریں اوکے جی first paraphrase edition ہے browning's poetry اب poetry انگریزی کی اردو کی ہر زبان میں poetry یعنی شاعری ہوتی ہے تو یہ انگریزی کی شاعری میں یہ ہے پھر William Wordsworth selected poems کی اس کتاب کے اندر میں نے اپنے college میں english literature لیا ہوا تھا تو اس میں William Wordsworth کی جو poetry ہے وہ بہت میری بہت favorite تھی پھر آجاتے ہیں on the sublime famous اس میں جو writers ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے جو letters ہیں وہ ہیں اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ poems کے ساتھ ساتھ چھوٹی جو انہیں کتابیں لکھی ہیں ان کو short کر کے وہ اس کے اندر ہے اچھا جی پھر جوزف کانرائٹ کی ہے Lord Jim ہم آپ اچھی اچھی کتابیں یہاں پہ ہیں یہ کلاسک کتابیں ہیں جو کہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے ہیں پھر ادھر آتے ہیں ذرا let's see what do we have in store اچھا جی چارلز لیم کی essays of Elia یہ دیکھیں essays بھی ہوتے ہیں جیسا ہمیں essay کہتے تھے نا اتنے words پہ essay لکھیں تو essays بھی بڑھے اور بچوں کو آپ بتایا کریں بھی اس موضوع کے اوپر essay لکھیں اچھا بھی آ جاتے ہیں classical poetry objective type Jeffrey Chaucer John Don Alexander Pope John Milton with salt model papers مطلب یہ پڑھائی کی ہے لیکن اس کے اندر یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے obviously exams میں literature کے جو exams ہوتے ہیں اس میں تو ہے John Milton بھی one of the most amazing جو ہے poet تھے وہ بھی بڑا غزب کا لکھتے تھے تو یہ آ جاتی ہے ادھر میں نے کہا اسی بہنے ہم لوگ اس کو setting بھی کر لیں اب آتے ہیں ادھر یہ ہے جی selected short stories تارک رحمان صاحب کی لکھیوی پھر آتے ہیں درنگ و نور شاعر غنی خان اچھا آپ کا بتا دوں غنی خان جو ہیں وہ خیبر پختون خواہ کے بہت ہی مایناز شاعر ہونے کے ساتھ ہا لکھاری اور انہی کی جو پوئن تھی میں نے جو فلم جانان کی تھی اس کے شروع میں غنی خان صاحب کی جو ہے اس میں پوئٹری تھی اور اس کی جو شروع میں جو پشتوں میں تھا وہ غنی خان صاحب کہتے ہیں وہ بہت ہی مشہور زمانہ شاعر اور عدیب ہیں خیبر پختون خواہ کے پھر آ جاتے ہیں جی ادھر آتے ہیں یہ prime international acronyms and abbreviations اب ابریوییشن کیا ہے جس طرح KHI اس کا مطلب ہے کراچی ISB اسلام آباد LHE LAHOR یہ abbreviations ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک کونی چاہیے international abbreviations بھی ہوتی ہیں جو کہ ہم سوچے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو abbreviations کی بھی پوری پوری کتاب ملتی ہے تو یہ بھی بہت useful ہے یہ بھی آپ ضرور اپنے گھر میں اپنی library میں رکھیں اب ادھر بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بڑی زبردست collection ہے اب آ جاتے ہیں practical criticism rewritten and enlarged edition یہ بھی ہونی چاہیے Matthew Arnold ملت کے essays in criticism یہ بھی summer fling اچھا پھر جو novels ہوتے جس طرح مجھے یاد ہے یہ آپ کے romantic novels بھی ہوتے ہیں اس کے لاوہ بچوں کے انت بلائٹن سارا مورگن کی ہے یہ so amazing collection we have تو آپ لوگ کے بچوں کے پاس کتابیں ہونی چاہیے اور آپ لوگ جو ردی والوں کو کتابیں دیتے اپنی چھوٹی سٹڈی بنائیں گھر میں دو تین ریکس بنائیں جتنی بھی کتابیں ان کو ریکس کے اوپر رکھیں ایک پڑھنے کا جو رجھان ہے جس آپ کی vocabulary آپ کی جو سوچ سمجھ ہے اور vision ہے وہ بہت زیادہ broaden ہوتا ہے اب ایک quick break ہے break کس شہر میں واقع ہے call کر آپ بتا سکیں گے 051 410 2357 پہ آج ہماری جو guest ہے consultant dermatologist and physician ہے اور Dr. Aisha Tariq صاحبہ ہوں گی اور کاسم عویس ہے professional improviser communications professor ہیں وہ ہوں گے اور اللہ اللہ کر بھائیا اللہ ہی سا در بھائیا یہ اللہ فکیر محمد علی شاکی صاحب کا زبردست ایک collaboration میں سانگ تھا یہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت چھوٹے سے وقفے کا وقت آیا چاہتا ہے جل کے وقفے پہ چلتے ناظرین خوش آمدید یہ سیلفی لینے کا بخار ہے نا یہ بھی ایک بخار اپنا بخار ہے اس میں آپ سیلف اپسیس ہوتے اپنی تصویر کیج کیج کی آپ کے جو فون کا جو ڈیٹا ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں سے نکالتے ہیں چیزیں تو آج کے شو میں حصہ لے سکتے ہیں آج عددان نے راول پنڈی سے فرمائش کی تھی گجرے لے کی وہ پنڈی 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 پنڈ 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 خوش ہوگی اس کا مطلب ہے سائز بانشاء اللہ سیم ضرور آپ لوگ بھی اپنے ہیلتھ خیال رکھیں اور ساتھ میں یہ کیفی ہے آج کل میں ہر جگہ پہنتی ہوں میں کہتی ہوں کہ آج کی نہیں پہن رہی میں جب پھر 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 گم ہوگئے یہ دیکھیں جب میں مبارک مبارک بی اب چلتے ہیں ناظی اب چلتے ہیں گجریلا بنانے کے لئے اسلام علیکم ماما کیا حال چالیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے ہیں دعور بجن بار بجن کو میرا خاص سلام اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو تو میرا خاص سلام ناظرین کوکنگ کے ٹائم پہ میں اتنی ہیوی ڈیوٹی چیزیں پہن کے نہیں نکل سکتی تارا آجاتے ہیں ایک کلو کے برابر گازریں جنہوں آپ نے قدوکش کرنا ہے قدوکش کر کے وہ خوبصورت سی ایسی ہو جائیں گی بلکل میرے چیرے کی طرح یہ دیکھیں لال خوبصورت ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کلو میں دو کپ کے برابر چینی ڈالیں اگر شگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے میں اس کے اوپر کچھ بتا نہیں سکتی کہ کیا وہ کر سکتے ہیں میں بہت سمپل والا بنا رہی ہوں جو کہ ہر کوئی پاکستان کی کسی بھی شہر میں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ میں میوہ جات اور وہ نہیں ہوتے کھویا یہ وہ نہیں ڈال رہی میں اصل جو گاجروں کا flavor ہے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کہہ رہی ہوں کہ اس میں too many things نہ ڈالیں ایک cup کے برابر ہم کھی ڈالیں گے آپ آئل میں بھی یہ بنا سکتے اگر کھی available نہیں اس کو ہم پریزنٹ کریں گے چاندی کے ورک سے اور تین سے چار الائچیاں اور اس میں ایک لٹر کے برابر دودھ ڈالے گا آپ کم بھی آدھا لٹر بھی ڈال سکتے آپ ٹو جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنا آپ خرچ کیا کریں زیادہ لواز مات سو کبھی کچھ چیزیں سمپل بنائیں گے نا تو زیادہ مزے کی اور اچھی بنیں گے کال ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہائی صاحب ٹھیک ٹاگ ہیں جی بیٹی اللہ کا بڑا احسان بڑا شکر میرے اللہ کا جی میری کیاری بیٹی میری کیاری بچی اللہ آپ کو زندگی حساب فرمائے ہائی صاحب ٹائر آگے ادھر تھوڑے سے جی جی ہائی صاحب کیسے آپ جی بیٹا بڑا اللہ کا شکر ہے بڑا اللہ کا کرم ہے کیا کہنے چاہیں گے شکر ہے چلے شکر ہے آج آج کے سوال شائرہ دستور کس شہر میں واقع ہے ٹی وی کا وی ماند کرتے ہیں آج صاحب بانی ہو بڑی گلتی ہوگی آج ہو آج 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 پرو کیسے آپ نے کیا آج 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 تو دنیا پہ بڑا کچھ حافل ہو سکتا ہے بلکل بلکل بے شک بے شک so hi sir let's talk in English now I know I know English speaking I don't know what you say nahi nahi sir let's try at least good very good you are very good 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 I'm very good 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 hi sir how's the weather in Atak my merah 언니 yeah but i know it's how's the weather in Atak tell me mrsatal kooster every day every day اللہ آپ کو ایسی زندگی دے اور ایسی خوش نصیب فرمائے جمعت المبارک کی رحمتیں برکتیں فرقتیں اللہ تعالی عطا فرمایا جناب علی صاحب کو اور تمام کامران کو صاحب کو اور اپنا راج کےوان صاحب کو میرا بہت زیادہ عذاب السلام اللہ جلل شان ہو کے ٹو کی شان کو اچھا فرمائے آمین صاحب نے کامران خاص صاحبہ جنہوں نے سکین سے جائے گئی ہے ان کو تو بہت سلام والیکم سلام آئی صاحب اُلٹے لٹک گئے ہیں تینوں نہیں نہیں thank you so much آئی صاحب lots of prayers and stay blessed اپنا بہت خیال رکھیں اور thank you so much sorry the rang rezi کا منہ اے میکہ سبح سبح ناظین ایسی کچھ چھوٹکلا چھوڑنا چیئے نے سے حسی آئے کچھ لوگ صبح اڑتے ہی نا ان کے موہ نیچے تک لٹک رہے ہوتے صبح ایک دن پہلے اگر آپ کے کسی سے جھگڑا ہوا ہے فساد ہوا ہے بیس ہوئی ہے دروازہ پٹھا ہے اس کو جب صبح اٹھے نا بس کہیں کہ today is a new day اس کو لے کے چلا نہ کریں ساتھ میں کہ ساتھ لے کے دس دن تک چل رہے ہیں five minutes later جو بھی آپ کا دھون پٹاس ہوتا ہے نا اس کے بعد آپ کو بھول کے نا اگے چلو تسی اگے پیچھے دیکھنے والے پتھر کے بنتے ہیں ہم نے بچپر میں کہانی سنی تھی نا کہ وہ سیدھا جا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے آواز نہیں جاتے جیسی پیچھے مڑتے ہیں تو پتھر کے بن جاتے ہیں جو رات گئی بات گئی اس کے بعد آپ اچھا ناظرین رات گئی بات گئی تو ہے ادنان صاحب نے رالپنڈی سے جریلے کی فرمائش کی تھی اس میں میں نے ایک کپ کے ایک کپ سے تھوڑا کم زیادہ نہیں گھی رال ہے اس کے اندر میں نے تین سے چار لائچیاں خوشبو آنی شروع ہو چکی ہے اور اس میں اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گاجروں پہلے ٹیسٹ کروں ہم پرفیکٹ اب ہم نے بسم اللہ مانے میں اس میں ہائی 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 ہی رائے کریں گے اس کو اچھی طرح ایکچی گاجروں میں پانی بہت ہوتا ہے تو اس کو اب ہم نے تھوڑا سا پکانے ساری گاجروں ایک ایک دانہ جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ڈال لیا ایک اور ہمارے ساکھ کولرے ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ایک سیکنڈ ہولڈ کریں اسلام علیکم جی جی کیسے آپ خیئے سے ہیں شکر ہے اللہ کا میں کراچی سے حبیب ورز کر رہا ہوں کراچی سے حنیب صاحب حبیب حبیب صاحب کیسے حبیب صاحب ٹھیک ٹاگ ہیں شکر ہے اللہ کا یہ آپ کے سوال کا جواب دینا تھا جی جی یہ اشارہ دستور اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں ہے اچھا ٹھیک ہے اور آپ ٹھیک ہے حیریت سے کوئی فرمایش آپ نے کرنی ہے شکر ہے اللہ کا میرے نالج کے مطابق اسلام آباد رہی ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کا جواب نوٹ کر لیتے ہیں حبیب صاحب اب آپ کو شو دیکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کہاں ہے شہرہ دستور ٹھیک 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 تو آپ کا کوئی فرمایش ہے آپ کی نہیں کچھ بھی نہیں کیا فرمایش کرنی ہے اچھا یہ گاجر کا ہلوہ بن رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آج کل موسم اسی کا ہے چطر جی جی گاجر کا ہلوہ میں نے شادی کی وہاں بھی یہی پکا ہوا تھا ہائے ہائے چلیں اگلے ہفتے آپ دیکھے گا اگلے ہفتے آپ دیکھے گا تو اور زیادہ اچھی چیزیں منیو پہ ہوں گی اب یہ گاجر کا ہلوہ نہیں ہے گجریلا ہے دودھ والا اچھا اچھا وہ دودھ والا دودھ والا دودھو ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک سوری تینکیو سو مچ کچھ چیزیں مو سے نکل جاتی ہیں بعد میں افتوت ہوتا ہے رات کو ریپیٹ میں دیکھیں کہ بھائی یہ نہ ہی بولنا چاہیے تھا اچھا ناظرین اب اس میں تو آپ کو بتا ہے نا ایک گانا بھی تھا پانی پانی دے اچھا اس میں اب نکلے گا پانی اب اس ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا آئل کم ہے مطلب گھی کم ہے تو ہم اسے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے یہ کیا ہے یہ کہاں تھے کہ کہاں گئے تھے آپ لوگ وہ باہر ہمارا فوارا وہ چڑیاں اوہ بیوٹفول ناظرین دیکھیں کیسے اپنا کھانا تلاش کر رہی ہے بلکل جیسے میں گھر جا کے تلاش کرتی ہوں کھانا بلکل ویسے تلاش کر رہی ہے واہ دیکھیں کتے بیوٹفول پرندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانوروں کو کھانا بھی دیا کریں جانوروں کو بھی ڈیلیکٹ ان کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کیونکہ کیونکہ بے زبان ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے ایک چیز جو مجھے اور زیادہ قریب رکھتی ہے اپنے نیٹورک سے یعنی خیبر نیٹورک سے کہ ہمارے جو روحے رواں ہیں سر کامران ان کو اینمالز کا اور ان کا اتنا شوق ہے ان کے پاس ہر ٹائپ کے اور جانوروں سے ایک پیار محبت وہ بھی ایک انسان کی جو پسٹالیٹی اس کو ڈیفائن کرتا ہے تو سر تھنکیو آپ کے وہ لہتا بات ہے ایک دفعہ ان کے دو بھیڑے آئی تھی تو انہوں نے غلطی سے گجیلہ کھا لیا تھا اور اس کے بعد پتہ نہیں دو ہفتے بعد ایک کی ڈیتھ ہوئی تھی توبہ ابھی تک مجھے افسوس ہے اس کا بکرا تھا پیارا تھا تو سر بھی جو ہے نا اینیمال لور ہے وچھ ایک گریٹ ٹھنگ یہ بڑی اچھی بات ہے وچھ ڈیفائنز کہ آپ جو ہے نا کتنے رحم دل اور انسانیت سے پیار کرتے ہیں تو یہ ناظرین تھوڑا سا پانی اس کا کم ہوگا تو اس میں ہم دودھ ڈالیں گے اوہ بیوٹیفول ناظرین اتنا مہنگا خوبصورت جگ میں اتنا پیارا دودھ آ چکا ہے اب آپ سوچیں کہ ایک لیٹر دودھ جو ہے جو آپ کھلا دودھ لیتے وہ دو سو بیس ہے اور جو آپ یہ ٹیٹرہ پیک میں لیتے ہیں اور دوسرے کچھ کمپنیز ٹو ایٹی کا دیری ہیں کچھ ٹو سکسٹی کا لیٹر تو میٹھا بنانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے تو خیر آپ لوگ کے وہاں پہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ دو بھینسیں ہوتی ہیں اپنا فارم ہوتا ہے تو اس میں اتنا نہیں لیکن شہروں میں بہت مشکل ہے اب جی اس کو ہم اچھی طرح بھونتے جا رہے ہیں ایک ہمارے ساتھ کولر ہے اور ناظین آج میں اپنا گھڑی نہیں ہے لیٹ می چیک دو وچ ٹوینی سیون ہے بریک ہے اچھا یہ کمرشل بریک ہے ناظین کیا کروں میں اتنا سوپر ہیٹ ہمارا ماشاءاللہ سے شو ہے کہ کمرشل سی کمرشل جا کے دیکھیں اور پھر واپس آئیں ویلکم بیک ناظین واپس آگے یہ شوٹ میرا اچھا کل فیورٹ جل رہا ہے اور تھانکیو سو مچ اور یہ کہ آپ نے کمرشل بھی دیکھے ہمارے پروموز بھی دیکھے اور آمیر چودری جو ہمارے بہت ہی دبنگ قسم کے ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں ان کے دو فیورٹ ہوئے ہیں پروموز جو تلتے ہیں ہمارا بھی چلا دیں کبھی کبھی تھوڑا سا تھوڑا سا ایمی تلا دیں گے تو کیا ہوگا اتنا پیارا ہمارا جلیل نے اتنا پیارا پرومو بنایا ہے تو یہ کہ ہوتے ہیں رہا جی اپنے پرسل فیورٹ بھی ہوتے ہیں ایسے نہیں ہے میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہوتے ہوں گے ہر ایک کی ہوتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں واپس گجریلے پہ ادنان گاورپنڈی نے گجریلے کی فرمائش کی تھی اب اس میں ہم ڈال دیں گے اب کافی یہ پک گیا ہے اتنا ہم نہیں پکانا اس میں دو کپ ہم چینی شامل کریں گے دو کپ کے برابر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دودھ بھی ڈالنا ہے اس کو ہم نے صرف الٹ پلٹ کرنا ہے تھوڑا سا چینی میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں دودھ شامل کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کال آپ کر سکتے ہیں 051 051 410 02357 پہ آج کا سوال ہے کہ شاعرہ دستور آرہا ہے چینی کے بعد اسلام علیکم سلام علیکم فیدہreathHY کیسے ہیں آپ کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں خیریت سے خیریت سے کیا کہنا چاہیں گے فدر صاحب آپ کی تو فرمائش ہے میں نے پوری دونوں کر دی میں نے کیا کہا تھا ماش کی ڈال ماش کی ڈال ماش کی ڈال ماش کی ڈال پھر اگلے اگلے ہفتے کا وں کا مینیو سٹ ہوا ہے بہت سارے اور آپ کی دو ہم نے فرمائشیں پوری کی اس سے اگلے ہفتے ہیں انشاءاللہ نئے سال میں ماج کی ڈال اگلہ آپ آپ بھول جاتے ہوں میری جو نہیں بھولوں گی فکر نہ کریں آپ بہت ہی مزی کی ہو گیا ہے چیک کریں کیا کہہ رہے ہو ہو اللہب ہوں گے ناظرین جیسی چینی ڈالی تو اس میں جو گلیز آیا نا یہ چیک کریں آئے 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 شبہ دیکھیں اور اس کے اندر آہستہ آہستہ دودھ شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے میچے چیک دمیٹھا اوہ بلاہو دودھ کے بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن پھر گجریلہ تو نہ ہوا نا گجریلہ میں دودھ ڈالنا ضروری ہے آہستہ آہستہ ہم نے بسم اللہ عنہ رہیم ایک ہاتھ سے ہلاتے جائیں اور بسم اللہ عنہ رہیم دودھ ڈالتے جائیں یہ دیکھیں آئے 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 اب کیونکہ ہم نے چینی اس لیے ڈال دی کیونکہ اس میں دودھ بھی ڈلنا ہے دودھ ڈالے گا آدھا لٹر کے برابر ایک کلو میں آدھا لٹر بہت ہے بہت زیادہ بھی پھر ہیوی ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا اور ڈالتے ہیں اور ناظرین اس کو بچا کے بعد میں اس کی چائے بنائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ اب ہلکی آنچ پہ اس کو سمر ہونے کے لیے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ جو ایک کپ یہاں پڑا ہے اس کو بھی یہ ہے اب یہ بہت زیادہ گاڑا گاڑا نہ ہو تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں تھوڑا سا ہلکا سا یہ لیا اور یہ شامل کر دیا تاکہ تھوڑا سا ڈالوٹیڈ ہو بہت زیادہ تھک نہ ہو اب آپ نے لکڑی کے چمچ سے ہمیشہ میٹھا بنایا کریں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے درمیانی آنچ پہ رکھنا ہے یہ ہلکی اس کو آگ کر دیں ہم اب یہ تھوڑا سمر کر کے بنے گا اس کا اسی طرح جتنا سلو آنچ پہ بنے گا اتنا زیادہ انشاءاللہ مزے کا بنے گا ایک کالر ہے ہیلو اسلام علیکم اوہ ساری ناظین کال ڈروپ ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے آج ہمارے دو گیسٹ ہیں اور کل کے گیسٹ ہمارے بہت زبردست تھے پرنسپل تھے پاک ٹرک جو کالیج ہے اور سکول ہے پاک ٹرک مارف سکول اور کالیجز کے پرنسپل تھے بڑا اچھا لگا کراچی سے ان کا تعلق تھا آج بھی ہمارے ساتھ بڑے زبردست گیسٹ ہیں سب سے پہلے ہماری کنسلٹن ڈرمیٹولوجسٹ ہوں گی ڈاکٹر آئیشہ تارک ان سے سکن اور جو ونٹرز میں یعنی سردیوں میں سکن کے حوالے سے بہت اشیوز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور کاسم اویس ہیں جو کہ پروفیشنل امپرووائزر اور کمیونکیشنز پروفیسر ہیں اور سانگ آج آپ کو سنائیں گے اللہ اللہ کر بھائیہ اللہ ہی سے ڈر بھائیہ یہ آپ کو سانگ سنائیں گے ہمارے ساتھ کالر ہے ہلو اسلام علیکم ہائے کال ڈاپ ہوگی ناظین جانے جہاں یہ لیں ناظین ایک پہلے میں جیکٹ پہن لو it's very important کیونکہ سردی بہت ہے اور سردی سے کمبیک کرنے کے لیے جیکٹ is the best یہ میری بڑی ناظین فیورٹ جیکٹ ہے اور یہ اس کو ایسے بھی لے سکتے آپ اور ایسے بھی لے سکتے ہیں یہ so ایک خوبصورت سانس سنتے ہیں جا کے اللہ اللہ کر بھائیہ اللہ ہی سے ڈر بھائیہ یہ بڑا مشہور زمانہ تھا علن فقیر اور محمد علی شیقی صاحب جو پاکستان کے مایاناز دونوں آرٹس ہیں لیجنڈری حصیت رکھتے ہیں ان دونوں کا سانگ سنتے ہیں ویڈیو بھی دیکھیں اس کے بعد جائیں گے وقفے پہ وقفے کے بعد آپ جب آئیں گے تو ہمارے مہمان ہوں گے اور آپ تب بھی کال کر کے ان سے بات کر سکیں گے سو چل کے اللہ اللہ کر بھائیہ سنتے اور دیکھتے ہیں جی ناظرین خوش آمدید واپس آگئے ہیں کتنا فیمس ایک سانگ تھا جو ابھی آپ نے دیکھا ساری میموریز ریوائیو ہو گئیں پاس ہم لوگ بہت دیکھتے تھے اور آج تھانکیو ٹو ہمارے جو پروڈیوسر ہیں نہیں منہوں نے بڑا ایک کلاسک سانگ نکالا ہمارے جو پیارے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں سب سے پہلے میں تارف کرانا چاہوں گی کنسلٹن ڈرمیٹولوجسٹ ہے ان ایسٹیشن ہے فیزیشن ہے اور بیوٹی کے حوالے سے سکن کے حوالے سے آج آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں گے تو آپ کال کر کے پوچھ سکیں گے 051-410-2357 پہ میرے ساں موجود ہیں گوجیس سی پیاری سی ڈاکٹر آئیشا تارک اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک Teeak ڈاک والکم آن پہ م comercial بہت شکریہ آپ آئیں سوہ سوہ پیارے پیارے لوگ لگ سے ہیسی ہوگوں دوسرے دوسری جو میرے مہمان ہوں وہ بھی سوپر ٹ Elementary ہے و پریشنل الإمپروросیر ہیں اور انہوں نے ایک space کریٹ کی ہے دگراج کے نام سے جہاں پہ جتنی جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں جو آپ وہاں پہ جا کے سیکھ بھی سکتے ہیں اور پارٹسپیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ انہوں نے ان کا برین چائلڈ ہے اور ساتھ میں کمیونکیشنز پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زبادہ سے کاسم عویز اسلام علیکم اسلام علیکم مشی سچے پلیجر تو بھی ہے لائکوائی جی thank you so much for coming بڑا اچھا لگتا ہے جب اچھے talented لوگوں کو پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو مجھے بھی مزہ آتا ہے گپشب لگانے کا سو سب سے پہلے ڈاکٹر آئیشہ تارک ہمارا ساتھ ہیں consultant ڈرمیٹولوجسٹ ہیں and aesthetician physician اور ان کا جو clinic ہے بہریہ ڈاؤن فیس 7 میں ہے اور کس نام سے ہے آئیشہ 8080 آئیشہ تارک skin and aesthetic clinic 80 skin and aesthetic clinic اچھا آپ سردیوں کے حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی بہت سارے لوگ کی خواتین اور حضرات کی بہت ایشوز ہوتے ہیں ڈرائی سکین فلیکی سکین بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکنی کا بھی شکار ہوتے تو جنرلی جو سردیوں میں ایشوز ہے سکین کے وہ کیا کیا ہوتے ہیں ڈرائی سکین آپ نے بولا ہے سب سے ٹاپ پہ ہے وہ لوگ جن کو ایسے skin conditions ہوتے ہیں for example psoriasis eczema atopic dermatitis rosacea ciboric dermatitis اور بہت سے چیزیں جو ان کو سارا سال رہتی ہیں کیونکہ ڈرائی سکین کنڈیشن ہیں یہ رہتی ہیں ونٹرز میں اگریویٹ کر جاتی ہے اور اس کے لئے پھر ڈربل سم ہوتے ہیں اور نور لوگوں کو بھی جن کی سمرز میں oily skin ہوتے ہیں ونٹرز میں ان کی بھی ڈرائی ہو جاتی ہے اچھا مویشترائیزر use کرے اور جن کو اس طرح کی کنڈیشن ہیں ان کو چاہیے کہ they should seek the advice of their dermatologist اور اپنے لئے کسٹمائز ٹویٹمنٹ لیں کسٹمائز ٹویٹمنٹ ابھی آپ کے پاس جو بڑے سارے لیٹس فیشل بھی آگئے ہیں جس میں ہائیڈرا فیشل ہے اور ایک وہ وہ بہت ہی فریزنگ قسم کا ہوتا ہے فیشل ہاں جی انٹی ایجن ہوتا ہے انٹی ایجن ہوتا ہے تو کتنے اور اب نہیں بیوٹی کی جو بزنس ہے اس میں ہر سال بہت انویشن ہو رہی ہے تو آپ کے پاس بھی کون کونسی مشین ہیں میرے پاس سب گیاجٹس ہیں ہائیڈرا فیشل is good بینٹرز میں وہ ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کو اندر سے مویسٹریز کرتا ہے پھر اس میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ نے ہائیڈرا فیشل کرانا ہے تو گو ٹو ایک کلینک این ڈرمتالجس سے کروائیں کیونکہ سالونز میں بھی start ہو گیا اس میں ہی ہوتا ہے کہ ہائیڈین اور سٹریلیزیشن کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا پھر ہائیڈرا فیشل میں بھی یہ ہے کہ ہر کسی کے سکن ٹائپ کے لئے کسٹمایز ہائیڈرا فیشل ہو گا اگر کوئی اکنی پرون سکن والا پیشن میں پاس آیا ہے تو ہائے کنسیدر کہ اس کو سیلسلک ایسر یا اس طریقے سے کروں اس کا سیم کنٹرول اور ڈیفرنٹ لیکن سب کے لئے ایک ہی فیشل ایک ہی سیرمز نہیں لیکن ہی ہی ایک ہی سکن کو اچھا مویشن رائز کریں مویشن رائز کریں whenters mónسی رائز کریں vones سیرم مویشن رائز کریں ایک ہی ہی سکنی مویشن رائز کریں ہی میں موشن رائز کریں لیکن ہی اگر آپ کس پیروں پروں کے لئے glycerin و موالبوںوں کے لئے جن کو ڈیفرین رائز کریں ان کو چاہیے urea بیس ڈیفریں ہاتھ و پیروں کے لئے چار پلپس ہوتے ہیں اس کے لئے ویزلین اور اس طرح کی ایس پی ایس جس میں ہو وہ use کریں تو زیادہ اچھا ہے ناظرین آج آپ کے پاس وہ ہے ایک سپیشل چیز ہے کہ آپ لوگ کال کر کے بھی اپنی سکن کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں اب جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو کہ پروفیشنل امپروائزر ہیں کمیونکیشنز پروفیسر بھی ہیں کاسم اویس ہیں تو میں پوچھا چاہوں گی جو پروفیشنل امپروائزر ہیں وہ کیا ہے مشی امپروائزیشن ویسے تو اگر ہم اس کو نومل زبان میں سمجھیں تو یہ فیل بادی جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیکن جب ہم اس کو سمجھیں تو اس کو پروپر سبجیک اس میں ہم ہم زندگی میں ہر وقت ایسے لما سے گزرے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے تیاری نہیں کیوئے ہوتی ہر وقت پروفیشنل ہر وقت پروفیشنل ہر وقت پروفیشنل ہر وقت پروفیشنل جس میں آپ کے پاس جب چیزیں پلان کے کارڈنگ نہیں جاتی پھر آپ اس کو کیسے اپنی رسورس کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو سب سے بہترین یوٹلائز کریں اس کو ہم مومنٹ میں اس کو لے آتے ہیں ہمارے جسرونٹس ہوتے پارس پرس ہوتے اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس پیر سے بہت زیادہ پوزٹیو افیکٹ پڑتا ہے ابھی ہمارے ساتھ ڈاکر جم روبنسون آئے ویس سے ہم نے پورے پاکستان میں ورکشاپ کی جہاں پہ میں پروفیشنل اور مینٹل ہیلتھ کا کنیکشن ہم نے جا کے شوکیس کیا اس وقت جسرون کی نفسیاتی بیماری آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ دیپریشن ہے انگزیٹی ہے اس کے لئے ایک بہت non-invasive friendly interactive fun approach ہے جس کو applied improvisation کہتے ہیں for mental health and that is just one of its implications the second one is of course theatrical جب ہم پورے پورے شوز تیار کرتے ہیں based on improvisation جس میں کوئی script نہیں ہوتا کوئی set نہیں ہوتا کوئی characters نہیں ہوتے اور ہمیں دوسرے کی سجیشن سے اور audience کی سجیشن سے پورا کا پورا شو ہم تیار کرتے ہیں that is just a very small little imset of what improvisation is اور یہ جو آپ نے ایک space create کی ہے the garage کے نام سے اس میں cultural activities میں کیا کیا شامل ہیں مشی پہلے تو آپ کو you know very well کہ اسلام آباد although it's the capital اس میں تفریحی مقامات ایسی cultural activities کے لئے بہت کام ہے ہمارے پاس اس کا بھی فقدان اس کا اس کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ جو نیدہ آباسی ہیں جن کا یہ پورا creative vision ہے نادرفان صاحب ہیں جنہ نے یہ پورا platform provide کیا ہم اس کو create اسے کر رہے ہیں تاکہ کسی کے لئے بھی چاہے وہ ساتھ سال سے لے کر ستر سال تک کوئی بھی آدمی ہو وہ اپنی جسمانی ذہنی نفسیاتی اور creative تخلیقی اپنی practices کر سکے تو ہم نے مشی اس میں there is yoga based activities there is martial arts there is theater there is painting there is acro yoga اور اس کے لئے ہمارے پاس بہت trained اور کابل instructors ہیں جو کہ classes دیتے ہیں اور ہم اس کے events بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ اسی ویکنڈ پہ 23rd 24th کو ڈیسیمبر میں اس کا grand launch ہے اور اس میں پاکستان بھر سے ہمارے ساتھ فرمکار آرہے ہیں کافی بہت جانے مارے فرمکار آمنا مواز she is a world around dancer for traditional dance پھر بتریف صاحب ہے he is an emerging artist wonderful guy then Malik Amir صاحب ربینہ who is a legend in اسلامباد in comedy پھر ہم بھی جو پورا ہمارا جو پٹا رہا ہے وہ بھی کھولیں گے وہاں پہ تو lots of activities scheduled for this weekend and the idea is کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ space exist کرتی ہے اور یہاں پہ آپ کی social status کے اسکیپ کو رکھے بغیر آپ کی جہاں سے بھی ہوں آپ آ کے اپنی creative liberty کو explore کر سکتے ہیں آپ اس کو as a transformative space use کر سکتے ہیں اپنی ذہنی health کے لئے اپنی metal health کے لئے physical health کے لئے so we're having the whole shebang of activities that's wonderful so آپ کا if people are talented اور ghar میں اس وقت ہیں بہت سارے لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں بہت سکتے ہیں وہاں پہ انٹوائٹ کر سکتے ہیں اور i think that would be please آئیے ہمارے event پہ بھی اور اس جگہ کو explore کیجئے اس کو اپنا بنائیے this is for you this is our gift to اسلام آبادی so please just come in and make it your own wonderful wonderful زبردست تو ناظرین آپ ان کے پیج پہ اور انسٹرگرام پہ جا سکتے ہیں اور آئیشہ آپ سے میں نے یہ پوچھتا ہے کہ ہوتا ہے نا end of the year سال ختم ہو رہا ہے تو ہر salon کی تو میں اس وقت بات نہیں کروں گی where all these facials and beauty آپ کی چیزیں اس وقت تو کوئی ہوتا ہے کہ end of the year اب ختم ہو رہا ہے کوئی exactly بلکل ڈیلز بلکل ڈیلز چل رہی ہے میری کلینک کے پیج کو اگر آپ وزیت کریں at skin and aesthetic clinic انسٹرگرام پہ نازین at skin and aesthetic clinic کو آپ وزیت کر سکتے ہیں انسٹرگرام تو ان کی ڈیلز بھی ہیں تو کیا کیا ہے ڈیلز بھی ڈیلز میں ڈیلز میں بہت کچھ ہے 25% off ہے procedures پہ expensive pricey procedures like co2 hai foo اور بہت سے procedures rf microneedling اس پہ off ہے جسے botox اور fillers اس پہ بھی ہے اس پہ نہیں ہے اس پہ ہے اس پہ لیکن زیادہ مارجن نہیں ہے بکوز میرا یہ ہے کہ میں براند پہ کمپرومائز نہیں کرتی okay i always go for good brands پیشن کی skin اور اس کا face کا ماملہ ہے چیپ براند یوز کر کے copied چیزیں یوز کر کے مجھے پتہ ہے کہ میں ڈسکاون دے سکتی ہو لیکن پیشن کیلئے نہیں اچھا ہی تو اس پہ مارجن تھوڑا کم ہے بٹھ ہے ضرور ہے کیونکہ اب ورائیٹی آف بوٹاکس اور فلرز آگے ہیں کچھ 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 اور بہت سے فکر فلرز اور اس طرح کی چیزیں مارکیت میں ہیں وہ آپ سستی ملتی ہیں اس پہ مارجن رکھا جا سکتا ہے بہت سے کچھ بہت سے کچھ کوئی اس طرح فلر یا فیک بوٹاکس جو کہ مہینے ڈیڑھ میں اثر بلکل ختم ہو جاتا ہے تو یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کروانا چاہے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے کہ آپ ہمیں کون سے برینڈ کا لگا رہے ہیں جو پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ تو اس طرح بلائنڈ مارکیٹ نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں کہ پتا ہی نہیں رہے کہ کونسا فلر یوز ہو رہا ہے کہ پیشنٹ کو کاؤچ پہ لٹایا اور فلر ڈال دیا نہیں آپ اگر ویس میں جائیں تو وہاں پہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ آپ کونسا برینڈ یوز کر رہے ہیں پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے بلکل ہم نے سالونس کی بات کی ناظرین بہت سارے سالونس وہ بھی ہائیڈرا فیشل اور مختلف ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں بہت میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ ہمیشہ جو ایک کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈرمیٹالوجسٹ ہیں یا ایس تھٹیشن ہیں پیزیشن ہیں ان سے یہ ٹریٹمنٹس کرائیں کیونکہ سیلونس میں تو انہوں نے کمرا بھی بنایا ہوا ہے وہاں پہ بوٹاکس بھی ہو رہا ہے وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے بوٹاکس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ایسی ٹیلکولین ریسیپٹر بلوکر مسل ریلاکس کرتا ہے اور اگر یہ غلط ہو جائے تو فیشل اسیمیٹری ہو سکتی ہے اسیمیٹری 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 سے کہ اگر آپ اس طرح ہو سکتا ہے آپ کا فیس آپ کی آئیس توسز ہو سکتا ہے آئیس بیند ہو سکتی ہے تو بہت سے چیزیں اتنی یہ چیزیں ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے بلکل ان کی ڈیلز بھی ہیں تو آپ ان کی پیج پہ انسٹرگرام پہ جا سکتے ہیں تو آج کل جو خواتین میں زیادہ پوپلر ہے جو آپ سے آکے کہتی ہیں کہ ہمیں یہ کر دیں وہ کچھ کونسی ٹریٹمنٹ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیمل کس ایج گروپ میں ہیں جی وہ فورٹیز اور ففٹیز کے بیچ میں ان کو ہوتا ہے کہ فیس لیفت کرنا ہے فیس لیفت میں بھی ڈیفرنٹ اپشنز ہوتی ہیں ثرید لیفت ہے ہائی فو ہے اور بہت سو آپشنز ہیں پہ پیشنٹ کی ڈگری آف سیگنگ دیکھیں پھر ڈیسائیڈ کرتی ہوں میں کہ میں نے اس پیشنٹ پہ کیا ٹریٹ کرنا ہے کبھی کبھی پیشنٹ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے اس نے سنا ہوتا ہے دہودر سے کہ یہ کرانا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹریٹمنٹ سے ہو گیا پہ تو آکے بتا رہے ہوتے کہ مجھے یہ ٹریٹمنٹ کرانا ہے پھر میں ان کو کاؤنسل کرتی ہوں کہ آپ کے لئے ٹریٹمنٹ نہیں ہے پیشنٹ سمجھ جاتا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ڈرمتولوجس کو سمجھانا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ایسے ہی نہیں کہ پیشنٹ فون پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چن فلر کرانا ہے اس طرح کرانا ہے تو میں نے کہتی ہوں پلیز آپ آئیں می بھی آپ کو ضرورت ہی نہیں چن فلر کی آپ کو کچھ اور کرانے کی ضرورت ہو آپ کو آکے کنسلٹیشن ضرور کریں بلکل اچھا چن سے مجھے یاد ہے before I come to you कاسم کہ میں نے ابھی ٹی وی پہ I don't wanna take names ایک ڈراما میں دیکھ رہی تھی جس سے بلکل ٹھیک فیس ایک بیلنس فیس تھا لیکن جو چن تھی وہ تھوڑی تھی بڑی ہوئی بھی تھی تو مطلب نورمل سے نہیں ہوتا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پہ ضرورت نہیں ہے اور کسی ڈاکٹر یا کسی کسی نے بھی اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ آپ کی ایک دم سے آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ آپ نورمل فیس میں ایک دم سے چین اتنی بڑی کیسے ہو گئی ایسے بھی ہوتا ہے بالکل ہے اپر ون تھرد میڈل ون تھرد اور لوڈ ون تھرد پارٹس میں فیس کو دیوائیٹ کیا جاتا ہے اس پہ میں دیکھنا ہوتا ہے سمیٹری رکھ کے سکیل سے میئر کر کے کہ اس پیشنٹ کو ضرورت ہے بھی نہیں ہاں honestly بتائیں وہ ڈیالوگ گول رہی ہے میں اس کی چین دیکھنی میں نے کہا اور پروفائل میں چین ایسے ہی جس طرح وہ اس طرح کر کے نکلی بھی تو یہ بھی ڈی فارم ہو سکتا ہے آپ کا فیس کچھ چیزیں ڈاکٹرس پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں بلکل بہتہیں گے بالکل کاسم کمیونکیشن پروفیسر تو کہاں آپ آپ اپنی سکل کو یوز کرتے ہیں سواری آپ لوگ ساتھ ساتھ ہیں میرے آپ جواب بھی دیں میں گجیلیلا جو ہے آج اددان ساب نے راول پنڈی سے اس کی فرمائش کی تھی وہ بھی ذرہ دیکھ لو جی بتائیں میں میشی پڑھاتا ہوں نیشنل نیورسٹی سائنسے تکنالوجی مناسٹ میں از آئی تیش کمیونکیشنز آئی آلسو ٹیچ فیشن ڈیزائن ٹیسن ڈلن ٹیسن ڈیزائن iliansm esqu nous ویدئر شروع کے ساتھ ماشااللہ اور آپ نے خود کان سے پڑا میں نے جو quiénصور Can people کی تھی کچھ رہا پھر I was heading the project division for Kodak healthcare for Middle East Africa abroad تو دس ایک سال وہاں پہ گزار کے مجھے لگا کہ پاکستان واپس آ کے ملک کو واپس کچھ دینا چاہیے کیونکہ اس ملک نے اتنا کچھ دیا میں نے یہ بڑی اچھی سوچا لیکن واپس آ کے آپ کو کچھ ہی ہوئی بہت سائے لوگ کہتے رہے یار نہیں آتے تو بہتر تھا میں بہت پور امید ہوں اور میرے خیال سے ہم سب کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہیں سب سے بڑے وسائل ہماری یہ جو قوم ہیں اور اگر ہم اس کو صرف اس کو ایک تھوڑا سا جذبہ دے سکیں تھوڑا سا پلاتفارم دے سکیں تھوڑا سا ان کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلیں تو میرے خیال سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آنے والے دونوں میں ایک بہت اچھے طریقے سے اُبھر سکیں اور ہماری قوم کمیابی کی طرف جا سکے اچھا نازیم ان سے بات کرتے کرتے ہیں آپ کال کر کے حصہ بھی لے سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے اچھے یہ آپ کو بتا دوں لوگ گجرے لے کے اندر بہت سارے لبازمات ڈالتے ہیں دوبارہ سے بتا دوں کھویا بھی ڈالتے ہیں یہ بلکل سمپل گاجر دودھ الائچی اور چیری کا مطلب مکسچر ہے اس میں میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا کہ آپ کو ریل فلیور جو ہے وہ بھی ملے آپ نے ایشہ کہاں سے اپنے یہ جو جو آپ کا ڈرمیٹولوجی ہے کہاں سے پڑی میں نے آرمی میٹکل کالج سے ڈالتے ہیں اور پیم سے میں نے سپیشلائز کیا ہے اچھا وانڈیفر اس اس کلینکل ڈرمیٹولوجی ہارڈکور کلینکل ڈرمیٹولوجی پر افیو ٹوک اوڈ اس تارٹکس تو میں نے کچھ گلوبلی فیمس لوگ ہیں بڑے نام ہیں ان سے میں نے ستارٹک سیکھا اوکے کہ وہ بوٹوک سے میں نے بوٹوک کی ٹریننگ لی اور اسی طرح ڈرمیٹولوجی سے اچھا تو یہ زیرا آپ کالج میں تھی یوں گروئنگ آپ کو اس طرف آنے کا ایک انسپریشن کہیں سے ملی یا آپ نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں ڈرمیٹولوجیز ہی بنوں گی درمیٹولوجی کا میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا فائنلیر میں 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 بی بی ایس کے فائنلیر میں تھی لیکن ڈاکٹر تو میں ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی لیکن اس فیلڈ میں کہ لوگوں کو خوبصورت بنانا میں تھوڑی سی خود بھی ہوں لیکن میری میری آہیف دیٹ اسٹھاتک آئین میں تو ڈرمیٹولوجیز کائنڈ آف بلینڈ آف میڈیسین آنے اسٹھاتک اس لئے میں نے اپٹ کیا یہ بھی ہے نازیز جساں کال ہم نے بچوں کو یا جو بھی گروہ آپ کر رہے ہیں آپ کے گھر میں بچے ان کا اپٹی ٹیوڈ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف مائل ہیں اگر فرض کریں ان کو ہم کہہ دیتے کہ آپ انجینئر بن جائیں پریشر کر کے تو پھر آپ بن تو جاتی لیکن وہ دل سے کہتے ہیں آپ کے ایک جو ہیڈن آپ کے ٹیلنٹ وہ نہیں نکلتا پھر آپ کہتے ہیں بس اب تو بن گئے اب کیا چاندی کے برک جو کہ ہر ڈش جو ہماری لوکل ڈش ہوتی ہے ٹیڈشنل اس کی اوپر چار چاند لگا دیتا ہے سو میں پوچھا چاہوں گی کاسم آپ کو کوکنگ سے کچھ سروائیول کے لیے شوق کہ مطلب کبھی بارہ دس سال رہ کے تو کچھ تو ہوگا نہ کہ بھئی سروائیول کرنے کے لیے پکا لیتا ہوں نہیں سروائیول سے کافی بہتر کر لیتا ہوں اچھا کیا اچھا بناتے ہیں اچھا اچھا ٹیڈشنل لیسٹ میں اس کا نام آگیا ہے کہ آپ کے باڈی میں پیراسائٹ کرتا ہے سوشی بکوز اس رو رو کی ویسے جب سے میں نے یہ پڑھا میں نے کہا میری بڑی شوق تا میں نے گھر میں بنای بیا وہ جیپنیز ریس لے کے لے جب سے میں نے یہ سونا تب سے سوشی کے لیابہ پاکستانی ڈشنل کوئی پاکستانی چونکہ گھر میں بنتی رہتی تو اس کی مجھے کبھی پاکستانی کی طرف اتنا لیکن I think I'd make I like thai اچھا بنا دیتا ہوں میں چینی دچھا بنا دیتا ہوں اچھا thai مجھے بہت پسند ہے oriental جتنی ڈشش اچھا آپ Aisha کچھ کبھی کبھی بنانا پڑ جائے مجھے میں سوچی کیا بناتی ہے تھوڑا میں شنواری بناتی ہوں بکو میرے ہزبین ریلی لیکس متن اچھا شنواری بھائی بڑی بات سال میں کوئی ایک ہی بناتی ہوں اچھا بناتی ہوں اچھا تو ماشاءاللہ چھے آپ you're married تو کتنا عرصہ ہو گیا it's been 8 years 8 years so آپ کے husband کا ایک پہلے تو family کا بہن بھائی وں کا support ہوتا ہے تو جو بھی successful خواتین بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی there's always a husband father brother تو ان کا کتنا support بہت زیادہ پیرنٹس کا میں بولوں گی نہیں کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہاں تک میں پہنچ نہیں سکتی بہت husband کی بہت سپورٹ کیونکہ میری گریڈیویشن کے بعد شادی ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ کافی ٹائم پڑھایا پھر انہوں نے مجھے کھینک بلکل ستل کر دیا and he has always been motivating me کہ you have to do it keep doing supporting me دیکھنے یہ بھی زبردار وہ خود کیا کرتے PSP police سپاکست اچھا ماشااللہ سو یہ بھی ہے کہ آپ کی فیملی کی support ہے وہ husband ہے father ہے آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کے بغیر بھی almost not possible ہوتا ہے ناظرین آپ لوگ کے لئے بھی میں نے تھوڑا سا نکال لے یہ quick سا گزیل ہے ناظرین call بھی کریں اور بتائیں بھی اب تیسٹ بھی کرلوں تھوڑا سا کی کیسا بنا ہے before I serve it to you guys oh nice cool بہت ہی مزیگا بنا ہے تھوڑا سا میٹھا زیادہ ہو گیا اس کو بے شک آپ کم کر لیں رات میں repeat میں شو دیکھ نہیں بھلیے گا اس میں اس کی جو فل ریسیپی وہ آپ کو مل جائے گی so coming back to آپ سے بگر فرس کریں سردیہ ہے اکنی کا پرابلم بہت ہے اکنی میں جتنی خواتین مختلف ایریاز میں دیکھیں ہر جگہ پر ڈیمیٹولوجیس یا کلینکس نہیں ہیں ان کے لئے ایک بیسک بتائیں اکنی پرون سکن جو ہوتی ہے جس سے لڑکیاں سپیشتی جو ہے وہ بڑا سفر کرتی ہیں تو آپ کو پہتا ہے ڈیمیٹولوجیس ملتے ہی نہیں ہے وہاں پہ سب ایک ہی ڈاکٹر ہوتا سب کو سٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اکنی میں بیسکل ہوتا گیا میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں آپ زمان میں oil production sebum production زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے face پہ pimples ڈانے نکلتے ہیں اکنی ہوتی ہے تو اگر میں آپ کو بتایا کہ sebum production oil سادہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرنا ہے ایسے face wash ہوتے ہے جن سے sebum کنٹرول کرنا سکتا ہے مویسٹرائزر یوز کرنا ہوتا ہے اگر کسی اکنی سکن ہے تو مویسٹرائزر نہیں یوز کرنا آئل فری مویسٹرائزر یوز کرنا اکنی سکن کے لئے مویسٹرائزر اتنا ایمپورٹنٹ ہے جتنا نومل سکن کے لئے لیکن آئل فری مویسٹرائزر سیرم فارم میں یوز کر لیں ٹھیک اکنی میں تین اکنی ہوتی نوڈول سستک اکنی پس مویسٹرائزر مطلب یہ کہ خڑے ان کو چی کرنے کے لئے پیسہ بھی لگتا ہے اور time بہت لگتا ہے پھر بھی 100% تو نہیں جاتے 20% کا مارجن ہوتا ہے جی جتی لڑکیاں خواتین دیکھ رہی ہیں ایک ہمارے ساتھ کالر بھی آپ دونوں کی جان سے کال بھی اور پلیز یہ میٹھا ٹرائے بہت ہی زیادہ میٹھا ہوگیا ہلو اسلام علیکم کون مول رہی ہیں کون مول رہی ہیں کون مول رہی ہیں محمد رفی بھٹی بھرام محمد رفی بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بھٹی صاحب کافی دنوں سے کیا کہنا چاہیں گے اوکے ناظیر ایتھنگ ان کے کال میں ڈسٹورشن تھی تو اب آپ کو بتا دوں آج کے سوال کا جواب تھا کہ شہرہ دستور کس شہر میں واقع ہے میں بتاو بتاو اسلام آباد میں آیا ہے اسلام آباد میں ناظیر شہرہ دستور سو جنہوں نے شہرہ دستور کا مبارک آپ کو بھائی بھا شہرہ دستور اسلام آباد میں مبارک آپ کے جنرل نالج جو ہے وہ کافی بے کر ہوتا جا رہے ہمارا شو دیکھ دیکھ کے سو کاسم ابھیس کہنے والی تھی اببو کا نام ہے آپ کے دونوں میری نام جی دونوں آپ کے دونوں آپ کے دونوں آپ کے دونوں نام کیسے رکھتے ہیں لوگ مطلب پادر کا یہ بھی کہ امی سے پوچھنا پڑے گا کی وہ رکھا انہوں نے یاپ نے کود رکھا بس کچھ ایسے ملا جو لائی ہے کچھ کبھی کبھی you know one tries to reinvent oneself کبھی کچھ وجہ سے you know but it's just like but آپ جس نام سے بھولائے ہیں بالکل قبول نہیں نہیں میں آپ کو اچھا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے میرے ساتھ کاسم ویس ہیں پیاری سی آئیشہ ہیں اور ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے اچھا یہ تو بتائیں بہت بیٹھا ہے ناظین یہ میں بتا دوں تھوڑا چینی کام رکھیے گا لیکن اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے it's lovely بہت مزی کا بنایا ہے جو اس میں الائچی کا جو تیسٹ ہے بچھ بھی لائچی کا تیسٹ ہے بہت مزید نہیں ہے on this note ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں ہوتی مزی کا ہے ناظین میں تو پورا بول کھا لیا مجھے دل میں تھا کہ وہ ہو چھے ساتھ کیلوریز چھے ساتھ پاؤنڈ تک جاری ہے کھانی اترنا ہے نیچے لیکن یہ کہ ضرور ٹرائے کریں میرے ساتھ پیاری سی ڈاکٹر آئیشہ موجود ہے جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور ساتھ میں بیوٹی ایسٹیٹیشن بھی ہے فیزیشن ہے ان کا کلینک جو ہے بہریہ ٹاؤن فیزیون میں کس طرف ہے اگر آپ سیدھا جائیں تو سیدھا جائیں شاہین چوک ہے شاہین چوک بالکل اس کے اوپر کورنر میں شاہین چوک وہاں پہ بڑا فیمیس ہے اس کے اوپر ہے اور پیاری سی ہمارے ساتھ کاسم مجھے بھی پیاری ساتھ پیاری ساتھ پیاری ساتھ پیاری ساتھ کاسم کاسم جو کہ ایمپرویزر ہے پروفیشنل ایمپرویزر اور ساتھ میں کمیونکیشنز پروفیسر بھی ہے اور ان کی جو سپیس ہے انہوں نے create کی دگراج کے نام سے جہاں پہ کلٹرال ایکٹیوٹیز یوگا سپیچ اور بہت سارے سپینتیگ ایکرلکس سپینتیگ میں اندین سے کار مجھے مام میشی آپ کو بھی اور ہمارے دکٹر صاحبہ کو بھی اس ویکنڈ پہ ہمارا یہ بہت سارے بہت سارے بہت سارے اندینمنٹ ہے فر ایمپرویزر تھییٹر کومیڈی موسیق دنس اور ایک ریفت بزار پلیز آپ آئیے گا اچھا میں یہ کرافت بزار اور یہ جو نہیں لگتے مزے جو ایک زمانے میں اسلام آباد میں ہوتے تھے مینہ بزار مینہ بزار تو مجھے بڑے یادے وابستہ انشاءاللہ میں ضرور رہوں پلیز آئیے گا اور آپ بھی آئیے گا میں ضرور چکر لگیں گے انشاءاللہ اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہے ہمارے ساتھ کالر ہے ہلو اسلام علیکم ہوئی اللہ تو دو منٹ نہیں بیٹ کرتے 051-410-2357 اچھا کاسم ابھی آپ نے کانا ایکٹیوٹیز ہو رہی ابھی ہماری بریک میں بات ہو رہی کہ آپ stray animals کے لیے پر کام کرتے ہیں like dogs and cats جس ایریا میں آپ ہیں جس ویری گوڈ کیونکہ اچھا لوگوں تک awareness بھی پھیلتی ہے تو کیا issues ہوتے ہیں ان کے اور کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے ساتھ بے زبانوں کے ساتھ مشی اس میں it's a very depressing situation when it comes to animals especially strays ہمارے ہاں کوئی set-up نہیں کوئی organizational or governmental set-up نہیں جو کہ ان جاندروں کا خیال کر بلی ہے یا کتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم ان کی جگہ پہ آئے ہیں اسلامباد میں پہلے this was their town we're invading their town so اس میں ہماری responsibility بنتی ہے کہ ان کا خیال کیا جائے so اس میں نسٹ میں ہماری ایک فاکیٹی میں پر ہے سانیا سامر انہوں نے اس کا انقاد کیا نسٹ Stray Animal Society نسٹ انکار میں تو وہاں پہ ہم نے اس کے لیے boxers بنوائے ہیں ان cats کے اور dogs کے لیے جو estrays ہیں وہاں پہ رہیس ہے ان کو کھانا ملتا ہے وہاں پہ ان کے لیے safety ہے weather protection ہے اور میں تو بہت اس میں میں جس ہلپر بہت پیپل آرومد می در سو سو مجھے اسیس کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ کمپلین کرتے ہیں پھر وہ CDA والے آکے ان کو پویزن کرتے ہیں آپ پتہ پویزن کر کے ایک ڈاغ یا کیٹ کو تین تین گھنٹے وہ تڑپتا رہتا اور بچارہ چلا جاتا ہے تو ایکو سسٹم آپ انہیں نکال دیتے کیسے ہو سکتا کہ ایکو سسٹم جو اللہ تعالی نیچر بنائی ہے اس میں ایک بیلنس کرییٹ کیا تو ای تینک اس کی اویڈنس بہت ضروری ہے کہ شوٹ کر دیا یا ان کو زہر دے دیا یہ اس کا حل نہیں ہے ان کا حل صرف یہ ہے TNVR trap neuter vaccinate and release جب آپ ان کو neuter کر دیں جیسے آپ اس میں بہت revolve کر رہی ہیں you're doing so well neutering کی بھی every procedure has a cost to it اور ان individual basis پہ بہت مشکل ہوتا ہے بلکل there should be some set up veterinary hospitals government government کے بھی ہیں public hospitals ہیں وہاں پہ veterinary hospitals میں کچھ ہی system ہو نا چاہیے کہ for neutering یا جو simple procedures ہیں جو ki environment کو clean اور صاف اٹھنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے کچھ بھی free neutering ایسے کچھ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے گورنمنٹ کو کچھ دینا چاہیے بجائے آپ اتنا cruel طریقے سے ظالم طریقے سے بچاروں کو زیر دے دینا بچارے وہ پپیز ہوتے اس کی مدر کو زیر دے دینا پپیز بچارے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کی مدر بچاری اس کی death ہو جاتی ہے coming back to عیشہ لیکن ایک ہمار ساتھ کالر اسلام علیکم کون مول رہی ہے مانور مانور کس جگہ سے راول پندی سے راول پندی چاہتی ہیں آپ ساتھ ڈاکٹر آشہ سے بات کریں 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 ڈاکٹر آشہ سے یہ آپ کا کیمرا سلام لیکم سلام سلام جی جی پوچھیں میں بکل ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں سوال یہ میں سکن بہت دی اور پیمپل پیش زیادہ چیلے پی ختم نہیں پیمپل ہیں آپ کے face پی ٹھیک ہے آپ کے پیمپل اس کے لئے آپ کو آنا ہوگا دکھانا ہوگا میں اسی کوئی چیز نہیں بتاث سکتی جو لگائیں گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی اس کا oral treatment ہوتا ہے وہ بھی ایک نی کی ٹائپ سو ہوتی ہیں دیکھون گی کون سی ٹائپ ہے اس پر کون سا ٹریٹمنٹ دینا ہے اس طرح سے ہے اچھا مانور آپ رابل پنڈی میں رہتی ہے نا تو یہ بہریہ ٹاؤن فیس 7 میں ان کا کلینک ہے تو آپ وہ جا کے چیک کرا دیں ٹھیک ہو گیا فیس آپ سے کم لے لیں گی وہ میں آپ کو چھوڑ دیں گے وہ کہہ رہی ہے فیس ہی نہیں لیں گی آپ سے میں ہوں گی آپ سے آپ آجو ٹھیک ہے آپ بہریہ ٹاؤن پہنچ محل دوں تھے جوے کس پہ گی پہچخ boleh ڈراب بہت چیل اس 2006 ج کچھ کو انقود کی بgehtا وی میں سے جو بات ہے ہے ہم viran جائیں آپ نوڈل into chose own ہو سوچ میں اللہ ہے اور ملو آر سننا کریں ہو اور کہ آپ آپ کو بہت ہی کو رہا دے بنیام تاباقان بھی کرا ہے بھائی ہو responsibilities آپ جوشہ لگتے ہیں آریندھ تو آرینے بھائی اور صرف بھائی آپ بھی اور آپ کو کب yet کروا جلدی ٹھیک ہے نا شکریہ اچھا میں چاہوں گی کیونکہ ہم نے شروع میں آپ لوگ کے جو آج کل سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے تو آپ دوبارہ سے اپنا کلینک کا کس underscore ہے نہیں ہے on instagram and facebook اور جتنے ہیں how do they contact you Dr. Aisha Tariq اس کا یو نمی Dr. Aisha Tariq Dr. Aisha Tariq اور کلینک کا نیم بھی آ رہا ہوگا AT Skin and Esthetic Clinic AT Skin and Esthetic Clinic اکینا آپ Dr. Aisha Tariq سرچ کریں گے تو آ جائے گا آ جائے گا زبردست اور کاسم آپ ہمارا جو جس پیس کی میں بات کر رہا تھا وہ ہے the underscore garage pk the underscore garage pk gara gpk اور جو میرا پیج ہے that is cnc theater cnc theatr e t e r نہیں میں بات روفی تھا اس نے گانا بنایا تھا ہمیں گنجے کہ دنیا جانے تو یہ کہ آج آج تھی کیوں آدمی اچھا بتائیں کیوں آدمیوں کے بال جلدی گرنے شروع جاتے ہیں آج بہت مطلب 25 20 20 اس ایج کے بچے آرہے ہوتے ہیں what's the reason reason ایک تو androgenetic alopecia وہ آپ کی genes میں ہے لیکن ڈائیٹ کی وجہ سے اور جو products ڈیوز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہی چیز جو 35 40 میں start ہونی ہے early 20s میں late 20s میں start ہو رہی ہے early ہو رہی ہے اس میں یہ کہ پھر root cause کو دیکھنا ہوتا ہے کہ body میں کوئی multivitamin deficiency ہے یا نہیں ہے تو root cause جب آپ دیکھتی ہیں جنرل اگر میں کہوں کہ 10 سے 15 جو patient میں ایک جو exact ایک چیز ہے وہ کیا common ہے females iron deficiency زیادہ common ہے اس میں یہ ہوتا ہے serum ferritin levels کرا کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا cause ہے لیکن صرف اس کے لینے سے بال رکھ جاتے ہیں واپس آجاتے ہیں چھوٹی چیز ہے na iron iron okay مطلب females کے نہیں ہوگا تو وہ گھیں گے exozooms کر دیں یہ سب کچھ کر دیں یہ سب اچھا ہے rejuvenation کے لئے اچھا آپ جو بال ہے وہ نہیں گرے گا لیکن گرے وے بالوں کو واپس بھی تو لانا ہے لانا کے لئے روٹ cause کو treat کرنا اس کے لئے جو iron supplement وہ لینا چاہیے بالکل لینا چاہیے iron supplement گولیوں کی فارم میں یا صرف فارم میں کیپسول فارم میں آتا ہے اور اس پہ جو آپ کی deficiency ہے وہ تو 2 months میں ٹھیک بہتر ہو جاتی ہے symptoms لیکن ہم نے جو liver کی stores ہوتے ان کو restore کرنا ہوتا ہے اس کے لئے 6 months کا treatment ہوتا ہے 6 months بلکل لیکن جن females میں یہ tendency ہے because of men arasia ان چیزوں کی وجہ سے ان کو اپنا پھر yearly کراتے رہنا چاہیے test کراتے رہتے حضی ہمیشہ root cause کسی بھی society کے problem میں یا پھر آپ کی جو body کا health کی root cause کو ضرور پکڑنا ضروری ہے اوپر اوپر سے ہم لوگ کریم لگا لیتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ بالکل اچھی بات انہوں کی iron deficiency جو ہے that causes a lot of issues جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے تو اس کی supplement ضرور لیں ماشاءاللہ آپ کے بال ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں touch word یہ پہلا reason hereditary بتایا i think that's what what's helping me out is the family اور یہ کہ آپ لوگ جب gel لگاتے ہیں مرد حضرات تو آپ لوگ ایسے کرکے روٹس میں لگاتے ہیں جل آپ کو بالوں کے اوپر لگانی چاہیے روٹس میں کیونکہ وہ بھی بھی سارے کیمکل ہوتے ایسے انگلیاں لگا رہے ہیں ایسے لگا رہے ہیں اور ویٹیمن دی لیں سب لوگ ویٹیمن دی بہت سے میلز کا ویٹیمن ڈی سے ہی رک جاتا ہے اچھا ویٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ بھی ہوتی بالگرنا اور عورتوں میں آئیرن کی کمی ویڈی چھوٹی بات لیکن ہمارے لوگ چھوٹی بات سننے کیلئی ریڈی نہیں ہوتے بہت کتنا کوئی بڑھ ٹریٹمن بتائیں تمہارے کاؤز چھوٹا ہے تو لو ٹھیک ہو جاؤگے کتنا so well said یہ واقعی کہ سستی چیز انکو نہیں رہے گی جب تک منگا اور ڈی سٹر ان کے دیکھنے والوں کو بس یہ کہ ہم نے بہت مہنت سے یہ space جس کم نے بات کی اور ریٹ کی ہے اس کے لیے آپ کی support بھی چاہیے ہمیں آپ کی involvement بھی چاہیے ہم چاہیں گے کہ آپ سب لوگ جو اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز آئیں ای 11 1 میں ہمارا ہمارا سنٹر it's a community center it is there for you ہم نے بہت ساری activities for everyone ہم نے اس رنج کی ہے اس weekend پہ ہماری launch ہے پیوز پہ آئیے enjoy کیجئے اور بس looking forward to having you and Mishy it was such a pleasure to see you likewise likewise بہت اچھا لگا آپ لوگ کے ساتھ شو کرنا and انشاءاللہ next time بھی ملیں گے آپ کا market لگے آپ تو آئیں گے آپ کو بلکل آئیشہ بہت آئیشہ آپ نے بھی آنا آئیشہ ماشاءاللہ it was pleasure having you on the show you are as beautiful as your thoughts thoughts کو بھی خوبصورت ہونا ضروری ہے so thank you once again اچھا سا پیغام پیغام میں یہ دوں گی کہ جب کسی کو کوئی skin کا problem یا بالوں کا problem ہوتا ہے تو پلیز صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں time پہ جائیں so that پہ رک جائیں کیونکہ جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں تب تک چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہے like acne ہے scarring ہو چکی ہوتی hair fall ہوتا ہے scarring اللہ پہ شیئے ہو چکا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو time پہ روکا جا سکتا ہے جس go to the right doctor بالکل اس سے کتنا جائیں جب چڑیاں چک جائیں کھے جی اس سے پہلے چلے جائیں تاکہ doctor کے پاس بھی کو مارجن ہو آپ کو کرنے کھرنے کھرنے بلکل Thank you آئیشہ wonderful having both of you Thank you so much mashallah بہت اچھا لگا اور آپ کو دوبارہ انشاءاللہ دونوں کو invite کریں گے anytime and all the best to both of you Thank you جو producer جلیل خان جن کے والد کی وفات ہوئی اللہ تعالی ان کو جو ہے ان کے والد کو غریق رحمت کرے اور ان کے جو ان کو اور ان کے گھر والوں کو سبرے جمیل عطا کرے یہ تین دن جو ہے بہت ہی پیارے ہمارے producer ہیں یہاں پہ لکھتے بہت اچھا نائم انہوں نے کیا ان کا شکریہ اور دیکھنے والوں کا مہمانوں کا سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملقات رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بات آپ سے ملقات ہوگی بدھ والے دن آج کا شوہ ریپیٹ میں رات کو ساڑھے دس پہ دیکھنا نہ بھولیے گا تین کیو سو مچ کاسم ملقات زندہ tou